بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو الگوریدم ہوتا ہے اس کو پرابلم سالوینگ میں اس کے کیا کردار ہوتے ہیں الگوریدم کسی بھی مسئلے کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے اور ایک کسی بھی الگوریدم کے اندر کسی بھی مسئلے کا ایک مکمل اور جامعہ اس کا حل ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی پرگرامر اپنے کسی بھی مسئلے کا سب سے پہلے وہ الگوریدم لکھتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے پہلے فلو چارٹ لکھ لے اور پھر اس کو فلو چارٹ کو کنورٹ کر دے الگوریدم میں اور الگوریدم کے بعد جو وہ اپنی زبان کمپیوٹر کے استعمال کر رہا ہوتا ہے اس میں اس کو تبدیل کر دے جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فارمولیٹنگ اینڈ الگوریدم الگوریدم کو تجویز کرنا تو ہم اپنی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں کسی بھی الگوریدم کو لکھنے کے لئے مختلف قسم کے اشارے اور بنیادی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے ہم استعمال کریں گے مختلف اشاروں کا جو کہ بیان کے گئے ہیں ٹیبل ایک شارعہ دو میں کسی بھی الگوریدم کو لکھنے کے لئے جس طرح سے ہم نے فلو چارٹ بنایا تھا اور اس میں ہم نے کچھ سیمبلز کا کچھ مطلب لیا تھا اور یہاں پر بھی کچھ نوٹیشنز جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں جن کا مطلب بھی تقریباً وہی ہے جو ہم نے فلو چارٹ میں دیکھا تھا تو اس کو ہم سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے سٹارٹ نوٹیشن سٹارٹ کا سیمبل آپ کو پتا ہے بالکل وہی جو ہے وہ آپ نے ادھر ایک سیمبل بنا دیا تھا لیکن الگوریدم میں آپ کے الفاظی طور پر لکھ دیں گے سٹارٹ اور سٹارٹ کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب بھی وہی ہے فلو چارٹ بناتے ہیں تو اس سے پہلے ہم سٹارٹ کا سیمبل بناتے تھے لیکن یہاں پر ہم اس کو الفاظی طور پر لکھ دیں گے سٹارٹ یہ کسی بھی الگوریدم کا شروع کرنے والا پوائنٹ ہے ہر ایک الگوریدم جو ہوتا ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یا ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے بالکل یہی چیز ہم نے فلو چارٹ میں بھی دیکھی تھی جب ہم فلو چارٹ بنا رہے تھے تو اس کا بھی ایک ٹرمینل ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انپوٹ جی ہاں بالکل جس طرح سے ہم نے فلو چارٹ میں انپوٹ کا جو کام تھا وہی کام یہی پر ہے فلو چارٹ میں ہم سیمبل بنا رہے تھے اور یہاں پر اس کو ہم الفاظی طور پر لکھ رہے ہیں یہ استعمال کیا جاتا ہے یوزر سے کوئی بھی انپوٹ لینے کے لیے اور پھر اس کو وہ کمپیوٹر کی میموری میں یا کمپیوٹر کی یاد آشت سے اس کو محفوظ کار دیا جاتا ہے کسی بھی ایک نام کے ساتھ اب یہ کمپیوٹر کی میموری میں سیب ہونا اور کس نام سے ہونا یہ کونسپٹ آئی تھی کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر استعمال ہو رہا ہے سیٹ اب آپ دیکھیں کہ سیٹ کا جو کام تھا وہ وہی ہے جو ہم نے فلو چارٹ کے اندر پرسیسنگ سیمبل نے کیا تھا کمپیوٹر میموری کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نام دینے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ جو ویلیو پہلے ہی کمپیوٹر میموری میں پڑی ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی ویلیو تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کامکار آتا ہے مطلب یہ پرسیسنگ کا کامکار ہے کہ ویلیو پہلے کچھ اور پڑی تھی اب ویلیو نہیں آگی ہے تو ویلیو اب اس میں تبدیل ہوگی تو اس کے لیے بھی آپ سیٹ کا کیورڈ ہی استعمال کریں گے اس کے بعد فلو چارٹ میں ہم نے دیسین میکنگ کا سیمبل جو پڑا تھا یا کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کا جو ہم نے سیمبل پڑا تھا وہ بلکل وہی اس کا ہی کام ہے یہ استعمال کر آتا ہے کسی بھی کنڈیشن یا کسی بھی شرط یا کسی بھی صورت کو دیکھنے کے لیے پھر مثال کا طور پر اگر ایک کنڈیشن دی گئی ہے کہ اگر اے بی سے چھوٹا ہے اور کنڈیشن جو ہے وہ حال کی آتی ہے تو اس کا جواب یا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ساری وہی باتیں ہیں جو ہم نے فلو چارٹ میں پڑی تھی صرف فرق اس میں یہ ہے کہ وہ تصویری طور پر اس کو بیان کیا جا رہا تھا اور یہاں پر اس کو الفاظی طور پر اگر دیگی کنڈیشن جو ہے وہ صحیح ہے تو جو اف سٹیٹمنٹ کے ساتھ والی سٹیٹمنٹ ہے نا تو پھر وہ ایکزیکیوٹ ہوگی اگر کنڈیشن ہماری ٹریو ہوتی ہے تو اف کنڈیشن کے بلکل جو ساتھ والی سٹیٹمنٹ ہے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ وہ والی ایکزیکیوٹ ہوگی دوسری طرف سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ کنڈیشن غلط ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایلس والا حصہ جو ہے نا وہ چلے گا جس طرح سے ابھی ہم نے فلو چارٹ دیکھا تھا ایک سٹوڈنٹ کی پرسنٹیج کے گریڈ نکال لے تھے تو جو لاس والا تھا جس میں لکھا ہوا تھا پرسنٹیج جو ہے وہ گریٹر دین تھرٹی تھیری ہے تو پھر وہ اس کو وہ ای گریڈ اپلائی کر دے اگر نہیں تو پھر ایف گریڈ جو ہے نا وہ اپلائی کر دے ایلس کے مطلب یہ ہوتا ہوتا ہے کہ اگر کنڈیشن فالس میں چلے گی ہے یا کنڈیشن کے جواب نو میں آ گیا تو پھر وہ ایلس والا جو پارٹ ہوگا وہ رن ہوگا یوزج استعمال دیکھیں سپوز مثال کا طور پر a is equal to 5 and b is equal to 7 a کے اندر جو ہے وہ پانچ محفوظ کر دیا گیا ہے اور b کے اندر ساتھ استعمال کر دیا گیا ہے اگر a جو ہے وہ پانچ سے چھوٹا ہے c کی ویلیو جو ہے وہ دس کر دو t نہیں تو پھر c کی ویلیو b سیٹ کر دو اب اب یہاں پر دیکھیں اگر a کی ویلیو پانچ سے چھوٹی ہے تو c کے اندر دس سے محفوظ کر دو نہیں تو ایلس کا مطلب ہے نہیں یعنی دوسرا پارٹ ہے نہیں تو c کے اندر 20 کی ویلیو ڈال دو یہاں پر کہا گیا ہے کہ a کے ویلیو پانچ سے چھوٹی ہے تو آپ کے خیال میں اب c کے اندر دس محفوظ ہوگا کہ ٹونٹی یہ اب آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے جو ایلس پارٹ ہوتا ہے یہ آپ کی مرضی پر منصر ہوتا ہے کہ آپ اس کو لکھیں یا نہ لکھیں یہ متعلقہ پروگرام کی صورتحال کو دیکھ کے اندازہ لگا جاتا ہے کہ اس کے اندر else statement کا استعمال ہوگا یا کہ نہیں ہوگا دیکھیں اگر ایک پرسنٹیج ہم جو یوزر سے لے رہے ہیں وہ لازمی نہیں کہ وہ ایک فکسی ہو وہ کوئی بھی پرسنٹیج ہو سکتی ہے تو اس سب کوئی بھی پرسنٹیج کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں else پارٹ لکھنا ضروری ہے یہ چیز ہے اور اس کے بعد اگلی statement ہے go to کی go to کی statement flow chart میں کیسے ہوتی ہے جو ہمارے arrows لگے ہوتے ہیں جو ہماری lines لگی ہوتی ہیں وہ ایسا سمجھ لیں کہ یہ go to statement کو ہی ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ اب آپ نے اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے جو flow بتایا جا رہا ہوتا ہے lines کے ذریعے اصل ہمیں وہ go to statement کی ہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ control کو algorithm کے کسی مرحلے میں بھیجنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کس کا go to کا control سے کیا مراد ہوتا ہے control سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو set of statement یا جس جگہ پر آپ کا کمپیوٹر کام کر رہا ہوتا ہے جو set of statement چل رہی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا control اب یہاں پر ہے جو چیز under processing ہو رہی ہوتی ہے ہمارا control اس جگہ پر ہوتا ہے یہ زیادہ loop کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے output output کا بلکل وہی کام ہے جو ادھر ہمارا flow chart میں تھا اور ادھر ہمارا algorithm کے پارٹ میں بھی وہی ہے یہ value دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کوئی بھی result user کو دکھانے کے لیے استعمال گیا جاتا ہے stop جی ہاں اس کا مطلب آپ بلکل صحیح سمجھے ہیں یہ بھی بلکل وہ flow chart والی بات ہے جس کے آخر میں بھی ہم ایک stop کا terminal لگاتے تھے تو یہاں پر ہمیں الفاظی طور پر لکھ رہیں گے stop یہ کسی بھی algorithm کو ختم کرنے والا point یا کرنے والا نکتہ ہوتا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھی ہماری جو basic requirement تھی کسی بھی algorithm کو سمجھنے کے لیے وہاں پوری ہو گئی ہے آپ انشاءاللہ اس کے بعد ہم example کا جو حصہ ہے وہ شروع کریں گے اپنا خیال رکھے گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ